اور یہ رہا وہ مزار کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت علی کے قدم مبارک کے نشانات ہیں اصل غار کا داخلی دروازہ ہے جس میں سے جھک کر آپ غار کے اندر جا سکتے ہیں السلام علیکم ویورز میرا نام ہے عبرار حسین اور میں آپ کو اپنے چینل نینو حیدر آبادی میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے فرائیڈے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا حضرت نحال شاہ نوری کے مزار کو کور کرنے کا پروگرام ہے لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں حیدر آباد کے دو سو پچاس سالہ قدیم مزار پر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حیدر آباد کا سب سے بلند مزار ہے یہ مزار ٹنڈو محمد خان روڈ پر حیدر آباد سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے تو ہو جائیں تیار آپ کو لیے چلتے ہیں حضرت نحال شاہ نوری کے مزار پر موسیقی 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 اسے کنفرم کیا مزار نظر آ رہا ہے شاید یہ ہی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں فرس ٹام اس طرف آ رہا ہوں خوبصورت نظرہ موسیقی یہ میرے دونے طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں سے یہ ایک راستہ بنایا گیا ہے جانے کے لیے یہ بھی پہاڑ ہے ایک اور یہ رہا وہ مزار تو ویورز میں اس وقت ٹھیک اس پہاڑ کے نیچے موجود ہوں جس پر حضرت نحال شاہ نوری کا مزار ہے اس پہاڑ کے چاروں طرف قبریں بنی ہوئی ہیں اور پہاڑ کی چوٹی پر حضرت نحال شاہ نوری اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے میں اس کا ویو بھی دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں یہاں سے جو چاروں طرف کا نظارہ ہے یہ آپ دیکھئے آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہے اور یہ یہاں پر کچھ مزید لوگ ہیں جو کہ مزار شریف پر آئے ہوئے ہیں مزار تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں یہ کمو بیش سو کے قریب سیڑھیاں ہیں جن پر چڑھ کے ہم ابھی مزار کی طرف جا رہے ہیں پر سکون فضاء ہے یہاں پر اور کافی دلکش مناظر ہیں ہم تقریباً آدھی سیڑھیاں تیہ کر چکے ہیں ابھی مزید سیڑھیاں ہیں جن کو تیہ کر کے ہم پہنچیں گے حضرت نحال شاہ نوری کے مزار پر اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مزار کے اکب کے مناظر ہیں اور یہ جو ایک کچھا راستہ ہے یہ راستہ جاتا ہے کوسار کی طرف تو ہم کوشش کریں گے کہ واپسی ہم اسی راستے سے جائیں سیڑھیاں تیہ کرتے ہوئے اور چاروں طرف کے مناظر آپ کو دکھاتے ہوئے ہم بس ابھی پہنچنے ہی والے ہیں حضرت نحال شاہ نوری کے مزار پر اور یہ وہی اکب کا ویو ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے دکھایا تھا یہاں پہ ایک فنکار بیٹے ہوئے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں تو چلیئے آپ کو پہلے کلمات سناتے ہیں میری ملت کے نو جوان سنو علی اے بولتا قرآن سنو اے در مولا علی مولا اے در مولا آؤ مشکل خوشاکشان سنو علی اے بولتا قرآن سنو آؤ مشکل خوشاکشان سنو علی اے بولتا قرآن سنو اے در مولا علی مولا اے در مولا علی مولا علی ولی کو اٹھا گیا تمہیں نبی نے سب کو دکھایا اس کا میں مولا اس کا علی مولا نبی نے سب کو بتایا نبی نے سب کو بتایا ہمیں گدیر کا اعلان سنو علی اے بولتا قرآن سنو ہم تقریبا مزار کے پاس پہنچے چکے ہیں اور یہ جو آپ سامنے مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مزار کے بالکل سامنے کے مناظر ہیں جس طرف سے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے ہیں مزار کی طرف اور میں یہاں پہ ایک اور سامنے مزار نظر آ رہا ہے جس کو میں زوم کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دوستوں نے بتایا کہ یہ حضرت علی کی قدم گاہ ہے یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت علی کے قدم مبارک کے نشانات ہیں تو کبھی انشاءاللہ آپ کو اس جگہ کا بھی وزر ضرور کروائیں گے تیدریز بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا نظر سر مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا بہت اچھا محمد علی جتنی ہم سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں اس کے بعد بھی مزار پہ پہنچنے کے لیے مزید سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ فائنل سیڑھیاں ہیں کیونکہ اس کے بعد مزار آ جاتا ہے یہ آخری سیڑھیاں ہیں جن کو چڑھ کے ابھی اوپر جائیں گے مزار کی طرف اس وقت آپ حضرت نحال شاہ نوری کے مزار کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹوٹل تین قبریں موجود ہیں اس میں جو سب سے اونچی قبر ہے وہ حضرت نحال شاہ نوری سے منصوب ہیں اس کے علاوہ دو قبریں مزید بھی موجود ہیں یہاں پر اب ہم یہاں پر دعا کریں گے اور دعا کے بعد آپ کو یہاں کے کچھ مزید مناظر دیکھاتے ہیں تو ویورس مزار پر دعا مانگنے کے بعد ہم مزار سے باہر آ چکے ہیں حضرت نحال شاہ نوری کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے انٹرنیٹ پر بہت سرچ کیا لیکن کوئی خاص بات یا ہسٹری نہیں جان پائے ہماری ساری معلومات مقامی لوگوں کی معلومات پر مبنی ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت نحال شاہ نوری کم و بیش تین سو سال پہلے اس جگہ پر تشریف لائے اور اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے یہاں پر ایک چھوٹا سا غار بھی موجود ہے جسے حضرت نحال شاہ کی چلہ گاہ کہا جاتا ہے اور وہ اسی غار میں عبادت کیا کرتے تھے یہ غار این مزار کے نیچے موجود ہے جب ہم سیڑیاں اتر کر نیچے جائیں گے تو آپ کو اس غار کا وزٹ بھی ضرور کروائیں گے مقامی افراد کے مطابق یہ مزار دھائیس سو سال پرانا ہے یہ مزار کلھوڑا دور حکومت میں بنایا گیا ہر سال چوبیس جمادل ثانی کو یہاں پر حضرت نحال شاہ نوری کا ارس منقت کیا جاتا ہے جو کہ تین روز تک جاری رہتا ہے تو ویورس ہم مزار کی سیڑیاں اتر کر نیچے آ چکے ہیں اور اس وقت آپ اسکرین پر جو ایک دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل غار کا داخلی دروازہ ہے جس میں سے جھک کر آپ غار کے اندر جا سکتے ہیں غار کی چھت کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو سکیں اس لئے آپ کو یہاں پر جھک کر ہی رہنا پڑتا ہے یہاں آپ بیٹھ کر اس غار میں دعا کر سکتے ہیں ہم مزار کی زیارت اور دعا کر چکے ہیں اب آپ کو پہاڑ کی چوٹی کے کچھ مزید مناظر دکھانے کے بعد ہم واپس چڑیں گے اور ہمارا واپسی کا راستہ اس راستے سے الگ ہوگا جس راستے سے ہم یہاں پر آئے تھے وہ اس لئے کہ تاکہ آپ یہاں تک پہنچنے کے دونوں راستے دیکھ سکیں موسیقی موسیقی ہم پہاڑ سے واپس نیچے اتر چکے ہیں یہاں پر کچھ دکانیں موجود ہیں جہاں سے آپ مزار پر چڑھانے کے لیے چادریں یا کچھ جیولری اور کولڈنگز وغیرہ خرید سکتے ہیں اس وقت ہم مزار کے اکب میں موجود کچھے راستے پر سفر کر رہے ہیں یہ راستہ ہمیں اس روڈ پر لے جائے گا جو روڈ کوہ سار اور لطیفہ باد نمبر بارہ کو تنو محمد خان روڈ سے ملاتا ہے موسیقی تو ویورز فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مین روڈ پر اور اس روڈ سے چلتے ہوئے ہم پہنچیں گے تنو محمد خان روڈ پر اور پھر اپنے گھر اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ